موسیقی عزت اور زلت دینے والی صرف اور صرف خدا کی ذات ہے جب انسان اس چیز کا ترازو پکڑ لیتا ہے کہ کس کو عزت دینی ہے کس کو زلت دینی ہے اور اس کا پیمانہ وہ یہ رکھ لیتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا کس کے کتنے سورسز ہیں کون کتنا طاقتور ہے اس حساب سے عزت دینی ہے یا زلت دینی ہے تو یقین جانیے کہ وہ لوگ اور وہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے وہ لوگ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو بہت پکے مسلمان ہیں کیوں کیونکہ ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا تو اللہ سے ڈائریکٹ رابط ہے بس جس وقت دل کیا فون گھمایا اللہ سے بات کر لیں گے کیونکہ ہم تو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو پانچ وقت نماز نہیں پڑھتے یا وہ لوگ جو بظاہر لوگوں کے سامنے پریٹینڈ نہیں کرتے کہ میں بہت مذہبی ہوں یا ان کے رہنس ہیں اور ان کا جو طریقہ ہے زندگی کا وہ اس طرح کا نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ وہ بہت زیادہ اسلامی ہیں یا مذہبی ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں وہ لوگ ان کو یہ شاید نہیں پتا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس نماز میں دعا کیا مانگتے ہیں اس ساری نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے اس میں وہ کہتے کیا ہیں کہ وہ اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کیونکہ نماز کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہولی سولی خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی باتیں ہیں اور اس کے کہہ ہوئے احکامات پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے تو اس نے تو کہیں پہ نہیں کہا کہ میرے بندوں کو زلیل کر اور اس نے تو کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ انسانیت کے ساتھ برا سلوک کرو نہ ہی اس نے یہ کہا ہے کہ میں تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم خدا بن جو اور تم ٹھیکہ لے لو پورے معاشرے کا یہ تو ہم لوگ خود کرتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ خدا کو خدا کے کام کرنے دیں اور انسانوں کو انسانوں کے کام کرنے چاہیے خدا بننے کی ضرورت نہیں زلت اور عزت دینا اللہ کا کام ہے یہ اس پر چھوڑ دیں ہے